ان کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر ڈالے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے بابو لوگ میری طرف دیکھئے دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے نہ ان کی تاریخ باقی ہے نہ ان کی نشانی باقی ہے نہ ان کی کہانی باقی ہے بڑے بڑے راجہ مہراجہ تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے مر گئے مٹی میں مل گئے نام و نشان مٹ گیا دنیا سے لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے میری طرف دیکھو فیراؤن کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا بڑے بڑے راجہ مہراجہ دنیا میں آئے مٹی میں مل گئے ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں مگر اللہ والوں کو دیکھو بزرگوں کو دیکھو سرکار گوسی آزم کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں غریب نباس کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں مختوم پندبی کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں نرگن شاہ کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں آلہ حضرت کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں میری طرف دیکھو جو شناپ پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو عیاسی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا عالم بردار ہو کر مرتا ہے جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر تک ہن جا رہی ہے ارے زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ماشاءاللہ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے بنگال کو بدنام مت کرو بنگال بڑا خوبصورت بولو اسٹیٹ ہے ارے بولو جس کی کہیں نہیں چلتی اس کی بنگال میں چل جاتی ارے زور سے بولو جس کی کہیں نہیں چلتی اس کی بنگال میں چلتی ہے تو آپ لوگ بڑے سیدھے سادھے بھولے بھالے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ادھر دیکھو مرنا تو سب کو ہے زور سے بولو مرنا تو سب کو ہے آپ کو بھی مرنا ہے ہمیں بھی مرنا ہے حضرت کو بھی مرنا ہے لیکن اے ہمارے بچوں شراب پی کر مت مرو جھوہ کھیل کر مت مرو تاش بازی کر کے مت مرو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مت مرو وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تمہارا بھی چرچہ کرے مرنے کے بعد زمانہ تمہارے بھی قبر پر آ کر کے قرآن پڑھا کرے زمانہ جب راستے سے گزرے تو تم کو بولو تمہاری قبر پر آ کر تم کو سلام کرے جیسے اللہ والوں نے زندگی گزاری ادھر دیکھئے آج ہم لوگ ارس مناتے ہیں بولو ارس مناتے ہیں کی نہیں سالمِ حضرت کا ارس مناتے ہیں غریب نواز کا ارس مناتے ہیں غوثِ عاظم کا ارس مناتے ہیں مغدومِ پندوی کا ارس مناتے ہیں مغدومِ کچھوچوی کا ارس مناتے ہیں آلہ حضرت کا ارس مناتے ہیں ارس کا مقصد بریانی کھلانا نہیں ہے ارس کا مقصد لنگر بنانا نہیں ہے ارس کا مقصد ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کی زندگی میں انقلاب لانا ہے لوگوں کی زندگی میں بولو بدلاؤ لانا ہے لوگوں کو نبی کا دیوانہ بنانا ہے یہ ارس کا مقصد ہے ارس میں آئیے تو بزرگوں کے مزار پر حاضری دیجئے تو آنکھیں بند کر کے غور کیجئے کہ آپ کے اببہ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے آپ کے دادا مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے آپ کے گاؤں کے بڑے پڑے لوگ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے لیکن اللہ والے کو بولو پورا بیرموم یاد کر رہا ہے اللہ والے کو پورا ملک یاد کر رہا ہے آخر وجہ کیا ہے جب آپ غور کریں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے بابو لوگ میں صرف حدیث سناؤں گا اور مطلب بیان کروں گا کوئی جائے گا نہیں صرف حدیث اور مطلب اب میں حدیث شروع کرنے جا رہا ہوں پہلے وہ حدیث سنئے کہ دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق حدیث سناؤں گا اور مطلب بیان کروں گا اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے بابو لوگ تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی بابو صفت الجنہ صفا نمبر اناسی انبی حریرتہ قال قلنا یا رسول اللہ مالنا ازا کننا اندکا رکت قلوبنا وزہدنا وکننا من اہلی الانخرا فائزا خرجنا من اندکا فانسنا اہا علینا وشممنا اولادنا ان کرنا انفسنا قال علیہ السلام یا ابا حریرہ لو انکم تکونونا ازا خرج تم من اندی کنتم علا حالکم ذالک لزانتکم الملائکتو فی بیوتکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے ارس کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں برائیوں سے بچا کرتے ہیں غیبت سے بچا کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملقات کرتا ہوں رشتے دار سے ملتا جلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے ہم پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتے پہلے کی طرح اللہ کا خوف نہیں رکھ پاتے پہلے کی طرح برائیوں سے نہیں بچ پاتے تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا حریرہ لو انکم تکونونا ازان خرشت من انڈی کنتو مالا حالکم ذالک لزانکم الملائی کتو فی بیوتکم سرکار نے فرمایا اے عبو حریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ یہ میکوہ جو آپ نے دیا ہے میرے سامنے یہ اسٹینڈ جو ہے خطرناک ہے اس کو ہونا چاہیے ڈاؤن اور بولو کیا ہونا چاہیے لیکن یہ ہے آپ اب یقینی بات ہے آپ تو کہیں میں ہاتھ آگے بڑھاؤں تو چوٹ لگے اس میں کہیں جم کے خطرناک ہے ہمارے مائک والے بھائیا جلسے میں لایا کرو تو کھسکانے والا مائک لاؤ ہے گی نہیں جس مولانا کو جیسی ضرورت ہوگی اتنا کھسکا کے بولے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا یہ بتاؤں میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کچھ سمجھ میں بات آئی ماشاءاللہ بابا صاحب بیٹھئے باشا